سویل علاج صاحب سوالیکم کیا علی خیریت سے ہیں بڑی مہربانی نظامی صاحب بہت چکریا یہ سیاست میں حلق اللہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ جو الزامات کی بچھاڑ ہے اس کی سیاست جو ہے ایک طرف یہ چل رہی ہے دوسرے خاموش دعوان بھی ہے یہ کیا معاملہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو اگلی بازی لگنی ہے سیاست کی اس میں خان صاحب کو یہ علم ہے کہ شہباز صریف اور مریم جو ہیں یہ پنجاب میں ان کا مقابلہ کریں گے اور اس لیے جو اب الزامات ہیں یا مقدمات ہیں ان کا رخ بھی ان دونوں کی طرف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نواز صریف اب ٹارگٹ نہیں ہو رہے بلکہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ بالخصوص ٹارگٹ ہو رہے ہیں کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا پنجاب کے اندر نون لیگ اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا تو یہ جو آج شہاد اکبر صاحب نے بڑی ہی کوئی عرف لیلہ کی میں سے داستان لگتی ہے کہ جی وہ اسلام آدھ ائرپورٹ کے نام پر پیسے لیے وہ چوزری شکر جلو میں لگ گئے پھر فلاں فرنٹ میں تھا فلاں فرنٹ میں تھا آج یہ بھی پتہ لگا ہے کہ چوزری منیر جو ہیں جو کہ محترمہ مریم نواز کے سمدھی ہیں وہ بھی اس سادش کا حصہ ہیں اور پھر شجاعت عظیم صاحب شجاعت عظیم صاحب کو ٹھیکا دیا گیا ائرپورٹ کا تو یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں شہباز شریف صاحب کو بڑا اس میں کلین ہو کے آنا پڑے گا کیونکہ معاملات جو ہیں یہ تو خالی شہباز شریف نہیں بلکہ پوری نواز فیملی کو اس میں انہوں نے ایک قسم کا گیر لیا درستہ لیکن آپ کو بھی نظامی صاحب پتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عاصف زرداری کو گیارہ سال جیل میں رکھا اور پھر اس کے بعد جس دن وہ جیل سے نکلے سیدھے فیڈرل منسٹر بن گئے اور اسی طرح نواز شریف صاحب ایکزائل میں رہے شہباز شریف صاحب ایکزائل میں رہے اور آتے ہی آ کے گورنمنٹ میں چلے گئے تو یہاں ہمارے ہاں کچھ پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ کے اوپر سارے جہان کے کرپشن کے الزام لگ رہے ہوتے ہیں اور ایک وقت میں آپ سیدھے آ کے لف اٹھا لیتے ہیں تو اب کس بات کو سچ جانے اور کس کو غلط جانے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے حالات بدلنے کی دیر ہوتی ہے تو سب کچھ ساری پرسپشن بدل جاتی ہے ساری سوچ بدل جاتی ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹ تھے فواد حسن فواد ان کے خلاف کیا کیا الزام نہیں لگا اور اب جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو ان کی احساسوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی احساسیں جو الزام لگایا گیا تھا وہ غلط ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ فلان سے کولابوریشن ہے فلان فرنٹ مین ہے وہ بات غلط ہے تو اب پھر کس بات پہ یقین کیا جائے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو شہباز شریف صاحب نے آج نوٹس دیا اب باقاعدہ اس پہ کاروائی کے لیے چارہ جو ہی کر رہے ہیں وہ نوٹس تو پہلے دیا تھا سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا یا یہی اثر پڑے گا کہ اس طرف سے کاؤنٹر اٹیک زیادہ تیزی سے ہوگا یہی میرا خالصے لگتا ہے مجھے تو دیکھیں نظامی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز صاحب نے کافی اس کی تیاری کیا ہے کیونکہ جاتے ہی نہیں کیا کافی سوچ سمجھ کے اور ظاہر ہے اپنے کیس کی پازیٹیو نیگٹیو سوچ کے اس کو کیا ہوگا کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کا معاملہ تھا میں محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ سو کرتے کیوں نہیں آپ ڈیمیجز فائل کرتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی برطانیہ کے اندر یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بقاعدہ پروف کرنا پڑتا ہے بہت ہی پیچیدہ پروسس ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس پیچیدہ پروسس کو سارے کو سمجھ کے اور پھر وقیل کر کے تو پھر یہ فائل کیا ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ اگر یہ سارا سمجھ کے کیا جائے تو حکومت کو یہ الٹی بھی پڑ سکتی ہے کہ جو الزامات لگے ہیں اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ الزامات غلط ہیں تو بہت سے جو نئے لگنے ہیں یا پچھلے لگے ہوئے ہیں ایک الزام سے یہ سارے دھوے جائیں گے اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی خواہش ہے حکمرانوں کی اور موجودہ طبقے کی خاص طور پر کہ بس سب کو جیل میں ڈال دیا جائے اور کوئی لیگل پروسس بھی نہ ہو اور اس میں آئیڈیل جو ہے وہ ایسے ملک ہیں جو ہمارے بڑے دوست ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کے اب اصل شہداد اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کہ اگر میرا باز چلے تو ایک بڑا سا ہوتل لے کر اس میں سارے کرپ لوگوں کو بند کر دیں اور اس سے پیسے فضول کر کے ہی واپس نکالیں لیکن ہمیں ملک کے قوانین کا اترام کرنا پڑتا ہے یہی بات خان صاحب کرتے ہیں کہ میں اسی اتار دوں گا میں ان کو بند کر دوں گا وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہوتل میں سب کو بند کر دیں تو یہ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہے ایک پارلی منٹری جمہوریت ہے اس کے کیا تقاضے ہیں ایک قائن ہے یا یہ بحض پوپلیرٹی کے لیے یہ چیزیں نہیں نظامی صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے موجود ہمارے ہاں جو کبھی کہتا ہے کہ جی خمینی صاحب کا انقلاب آنا چاہیے کبھی کہتے ہیں فرانس کا انقلاب آنا چاہیے کبھی کہتے ہیں پانچ ازار بندے مار دینے چاہیے کبھی کہتے ہیں گلیوں میں گلوٹل لگنی چاہیے سوال یہ ہے کہ پاکستان تو بھئی اس طرح نہیں بنا پاکستان تو ایک الیکشن کے ذریعے پالیمانی جمہوریت کے ذریعے ایک کونسیچوشن ہے پاکستان میں پاکستان میں اس طرح نہیں ہو سکتا یہ تو آپ دیکھیں نا کہ کتنے سو سال پہلے برطانیہ کے اندر یہ تیع ہو گیا تھا کہ کوئی ٹرائل کے بغیر کوئی ڈیو کورس آف لا کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ پتہ نہیں کتنی صدیان پہلے کا مائنڈ سیٹ ہے جو ابھی تک لوگوں کا چینج نہیں ہو رہا دنیا میں اب کہیں ایسا نہیں ہے محذب دنیا میں اور جہاں یہ ایسا ہے اس کو لوگ غیر محذب دنیا کہتے ہیں تو ہم تو محذب دنیا کا ملک ہیں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک اور اگر کچھ عرصے میں ہمارے ہاں کونسیچوشن منسوخ بھی ہوئے ہیں یا مطل بھی ہوئے ہیں تب بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ پاکستان ایک آئینی جمہوریت نہیں آئے گی یا جمہوریت نہیں آئے گی ہمارا جو ڈکٹیٹر بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم اچھی جمہوریت لائیں گے تو میرا قیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے پاکستان قانون آئین اور اس کے مطابق ہی چلے گا اچھا وڑای صاحب یہ جو آج والی ڈیولپنٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کا موقف ہے اس کی اب ظاہر ہے عدالتی فیصلہ تو ہوگا فیصلے میں تائید ہوتی ہے یا نفی ہوتی ہے دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ شریف فیملی نے اپنے طور پر یہ تیہ کر لیا ہے کہ اگلے ان کے امیدوار وزارت حظمہ کے شہباز شریف ہیں کیونکہ نواز شریف منظر سے ہٹتے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی اور وہ کم از کم ایک دفعہ وہ شہباز شریف کو موقع دینا چاہتے ہیں اور شاید مریم کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو اسسٹ کریں یا سیکنڈری پوزیشن پہ چلی جائیں پہلے جو یہ خیال تھا کہ ان کا کانفلکٹ ہوگا وہ میرا قیال ہے انہوں نے آپس میں ریزالف کر لیا ہے اور اسی لئے مریم خاموش ہیں اور شہباز شریف صاحب کے جو انداز ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ آکے سیاست کے اندر جو ہے وہ متحرک ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ مقصاف لگ رہا ہے کہ نون کی ابھی مقبولیت جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی جو بھی سروے آیا ہے جو بھی مقبولیت کا پیمانہ ہے اب بھی صوبائی اسمبلی پنجاب میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں چند ووٹو کا فرق ہے تو جب بھی شہباز شریف آئیں گے نون پھر وہیں سے سیاست کا آغاز کرے گی اور ان کو ان الزامات سے کوئی اتنا فرق پڑ نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے بعض میں ان کا اثر ہستہ ہستہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہیں اچھا یہ تو بات ہوئی نا لیکن یہ جو موجودہ صورتحال میں ایک عجیب جو چیز لگ رہی ہے اور بڑی وہ معنی خیز ہے کہ ذرداری صاحب بھی بلکل خاموش ہیں شہباز شریف صاحب بھی تقریباً خاموش ہیں میاں صاحب کبھی کبھی کو پولیسٹی ڈیزیشن لے لیتے ہیں مثلا شاید صاحب کان عباسی کرو نے کہا بھئی تم زبانت لو اپوزیشن نے بلکل میدان خالی کیا ہے بلاول صاحب بھی خاموش ہیں آج خاموش ہو گئے ہیں بلکہ آج کل تو اس میں جو ایک عجیب بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ان اپوزیشن کو جس طرح کہتے ہیں قبی نولات راس آگئی کہ اپوزیشن خاموش ہونے کے ساتھ ان کے آپس کے جگڑے بڑے حد سامنے آگئے ہیں ایک پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے جگڑے اور ان کی کوئلیشن پارٹر کے ذریعے یہ سبھال پائیں گے چیزوں کو یا یہ چلتا رہ گا ایسا ہی اور ان کی خاموشی جو ہے آپ کو کیا لگتی کس کی وجہ کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ بلکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا یہ خاموش اس لیے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب یہ کوئلیشن اور وہ جو ایک صفحے پہ یہ کہتے تھے اس کے اندر کچھ گڑ بڑ ہونے کا امکان ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ وہ کچھ اس رنگ میں بھنگ ڈالے وہ چاہتے ہیں کہ یہ خود ہی جو گیم بننی ہے وہ نئی بسات بچ جائے پھر اس میں وہ اپنے بورے جو ہے وہ سیٹ کریں گے نہیں لیکن اس کا ایک اور بھی تو چھے سویلزہ اب ایک اور بھی تو انکل ہے کوئی امرانی معاہدہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے جو سرویسز ایکٹ ہے اس پہ بھی بھرپور طریقے سے پہلے اعتراضات پیپلز پارٹی نے بڑے نخرے کیا جی ہم سے پوچھا نہیں پی ایم ایل این نے بغیر پوچھے ہوئے کر دیا تو ہمارے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پھر بعد میں اپنے جو انہوں نے کچھ تھوڑی سی امنٹمنٹ کی دی وہ واپس لے لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیفنیٹلی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پارٹیوں نے توٹل سرنڈر کیا ہو بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ صرف انڈر پریشر آ کے انہوں نے صرف غین مشروط حمایت کیا یا اس کے بدلے میں کوئی شرائط بھی طے ہیں وہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ شرائط کیا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غین مشروط حمایت کی ہو اب اگر غین مشروط حمایت نہیں کی تو وہ شرائط کیا ہے اور ان کا دائرہ کار کیا ہے یہ ابھی چیز سامنے نہیں آئی لیکن ڈیفنیٹلی اشورس تو ہوگی کوئی نہ کوئی